اسلام علیکم ڈاکٹر اللہ سبزہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک بہت اچھے اور خیریت سے ہوں گے سو آج کی سیوری میں ہم بات کریں گے کافی زبردہ سر انٹرسٹیٹ ٹاپک جو کہ سٹوڈنس جتنے بھی فورین سٹوڈنس سے ان کی ذہنوں پر ایک بوت سوار ہوا ہے کافی کنفیوز ان کو سمجھ نہیں آتے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جتنے بھی اپ روڈ کنٹری میں ہیں سپیشل پیور ریشیا ریشیا کے جو سٹیٹ کنٹی ہے تیرغیزستانس میں جتنے بھی یونیورسٹیز وغیرہ جیسے آپ سب جانتے ہوں کہ ان کو نیوز پر مختلف پیجز پر یوٹیوب پر اور کافی جو ہے نے اس چیز کو وائرل کر دیا گیا ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پی ایم سی نے مکمل طور پر سب کا جو ہے نہ خاتمہ کر دیا گیا ہے کھرگستانس کی جو سٹی ہے اس میں جتنے بھی یونیورسٹیز وغیرہ ان سب کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ اس میں جتنے بھی سٹیڈنٹس سے وہ جو ہیں پاکستان میں ان کے ڈگری وغیرہ ویلٹ نہیں ہوگی تو کافی سٹیڈنٹس وغیرہ ہیں ان کو کافی مجھے میں بھی بہت زیادہ کنفیز ہو گیا تھا لیکن جب میں نے مکمل طور پر اس چیز کو پڑھا جو رولس ان ریگولیشن فی ایم سی کہتے ہیں میں نے پوچھا پروپیسر سے جتنے بھی ہمارے ٹیچر حضرات وغیرہ تھے تو بات نے مجھے یہ سمجھ آ گیا تو آپ لوگ جتنے بھی میرے دوست وغیرہ تھے کافی گروپ میں بھی مجھے مینشن کیا گیا ان کے علاوہ پیس بک پر میسنجر پر اور واتس اپ پر تو یہ کہ بار بار میسیجز وغیرہ کرتے ہیں تو اس کنفیزن کو دور کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو چوٹا سا کنفیزن جو بودھ سوار ہے آپ لوگوں کے ذہنوں پر اس چیز کو ختم کرو کوشش کروکے آپ لوگوں کو پروپر طریقے سے معلومات وغیرہ پرائیم کر دو جس طریقے سے پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز وغیرہ تھے وہ بالکل مکمل طور پر وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ پی ایم سی کیا ہے ہم ایکسپٹ نہیں کرے ہم ادھر لاکھوں روپیہ لگا کے جو انہیں ادھر سین بی بی ایس وغیرہ کر رہے ہیں اوپر سے ہمیں بھی ٹیسٹ دینا پڑھیں گے پی ایم سی میں کیا رولز تھا کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں پاکستان میں یا پھر اپروڈ کنٹر میں سب کو ایک کٹی ڈگری میں لائے گیا اور انہیں سب نے ٹیسٹ دینا ہوگا تو اس وجہ سے جتنے بھی پاکستان کے مختلف اینورسٹری جو پرائیویٹ ادارے وغیرہ تھے جتنے بھی ڈاک پی ایم سی تو اب ابھی بنائے تو آر ایک چیز جب نہیں اب بنے گا تو اس کے اپنے رولز ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جب انہوں نے سروے کیا اور دیکھ لیا کہ کونسی کنٹری کی طرف زیادہ تر سٹوڈنس پاکستانی سٹوڈنس کی تعداد روا دوا ہے تو وہ کرگزستان تھا کیونکہ کرگزستان سب سے چیپ کنٹری ہے یہاں پر آپ کو اچھے ایجوکیشن دیا جاتا ہے بہت زیادہ کوپریٹیوی جتنے بھی یونیورسٹی وغیرہ ہیں یا کہ جو گورنمنٹ بہ بہت زیادہ کوپریٹیوی ہے تو اس لیے انہوں نے پی ایم سی نے یہ رولز اپنا رولز یہی میں کہوں گے کہ اپنا رولز بنا دیا کہ جتنے بھی یونیورسٹی وغیرہ ہیں جتنے بھی جا پر زیادہ سٹوڈنس کی تعداد تھے تو جاتے ہیں تو ان قومی اسے کام کریں کہ شورٹ وے نکال دیا کہ بلیک لسٹ کر دیا گیا کیونکہ پی ایم سی کے بھی تو رولز ہوں گے نا ہر ایک چیز جب کوئی کوئی بھی چیز نہیں بانتا ہے تو اس کے کوئی رولز ان ریگولیشن ہوتا ہے اس چیز کو فولو کرنے کے لیے وہ ایک شورٹ وے نکال دے تو انہوں نے اس چیز کو شورٹ وے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس کنٹری میں جتنے بھی یونیورسٹی وغیرہ ہیں ان سب کو یہ کیا کہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا اور اب جتنے بھی یہاں پر یونیورسٹی ہے اب یہ خود ہی جا کے پی ایم سی سے رابطہ کریں گے پی ایم سی والے یونیورسٹی کے ماتحت نہیں یونیورسٹی والے پی ایم سی کے ماتحت ہو گئے ابھی اس وقت کہ جتنے بھی یونیورسٹی وغیرہ ہیں ج ڈوگ لکھلے یا ان لگلے پوکو ریکویسٹ کریں گے پی ایم سی کے پاس جائیں گے جیسے بی ایم ڈی سی سے یونورسٹی ریکویگنائیز ہو گئی تو اس طریقے سے پی ایم�سیuk سے بھی یہ اس طرح ڈگری یونورسٹی جنہیں وہ ریکویگنائز ہوگی تو یہ یونیورسٹی کی ریسپانزیبیلٹی ہے میں جتنے بھی سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں سو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہے جتنے بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اس بوت کو اپنے ذہن سے اتار دو اور اپنے سٹڈی فر فوکس وغیرہ کرو جتنے بھی نیو سٹوڈنٹس ہے یا جو ابھی سیکنڈ یئر تیرڈ یئر سمتنگ جو سینئر ہے ان سے بھی میں کہوں گا کس چیز کو اپنے ذہن سے اتار دیجئے گا یہ ریسپونزیبیلیٹی یونیورسٹی کی ریسپونزیبیلیٹی ہے سفوز اگر جس یونیورسٹی میں میں پڑھتا ہوں اگر وہ پی ایم سی سے ریکوگنیز نہیں ہوں گے تو ہم بہت زیادہ سٹوڈنٹس بغیر ہیں تو سب یہ کریں گے کہ یونیورسٹی سے ٹرانسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ کر کے جتنے ایک سمسٹر پڑھا یا دو سمسٹر پڑھا آپ لوگوں کے سٹڈی میں کوئی گیپ شیپ نہیں آئے گا آپ جو آرام سے جا کے کسی جو کہ وہ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیں جو یونیورسٹی پی ایم سی سے ریکوگنیز بغیر ہوں جس میں پریشانی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ساری ریسپونزیبیلیٹی پروپیسر ٹیچر حضرات کی ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن پر مت بوجھ بنای جائے گا جس فوکس انیورسٹیڈی سو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا تو فردر میں یہی کہوں گے کہ پریشانی کے کوئی بات نہیں ہے یہ ساری ریسپونزیبیلیٹی ان کی ہے تب تک ہمیں اجازت دے والسلام